السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ پیریل سٹوری یوڈیوب چینل دوستو ریت اور بجری کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں باقی جو کنسٹرکشن کے مٹیریل ہے نا جیسا آپ کا سیمٹ ہو گیا سریعہ ہو گیا انٹے ہو گئی ان کے ریٹس انکریز ہوئے تھے بڑے تھے لیکن ان کے ریٹس ڈاؤن نہیں ہوئے سریعہ کا ریٹ تھوڑا سا دو سو چالیس پچاس پر جا کر دو سو دست پر آیا تھا لیکن سریعہ کا جو ریٹ ہے وہ پھر دو سو چالیس دو سو پچاس پر چلا گیا ہے سیمٹ کا ریٹ بڑا ساڑھے دیس سو گیارہ سو تک گیا لیکن ابھی بھی وہ اسی کے راؤنڈ بڑھ ایک ہزار ایک ہزار پچاس روپے اس طرح مختلف جگہ پر ریٹس چل رہے ہیں تو جو کا سٹرکشن مٹیل ہے سیمٹ سریعہ اور آپ کی برکس ان کے ریٹ میں تو کوئی اتنی کمی دیکھنے میں نہیں آئی لیکن جو آپ کی ریٹ اور بجری ہے نا دوستو اس کے ریٹ میں کمی ہوئی ہے یہ مٹیریل بہت زیادہ ان کے ریٹس میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو بجری کا ریٹ تھا یہ تقریبا ہمارا جو ایریا ایدھر ایک سو پچیس روپے پر کیوبک فیڈ تک چلا گیا تھا ریٹ کا جو ریٹ ہے یہ پینتالیس روپے پر کیوبک فیڈ تک چلا گیا تھا لیکن ابھی میں نے جو ریسنٹلی ریٹس اپ ڈیٹ کیے تھے یا میں نے ابھی جو یہ ہمارے ڈیمپرز اترے ہیں کل پرسو تو اس میں بجری کے ریٹس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے اور ریٹ کے ریٹ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے بجری کے ریٹ میں تو اچھی خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے ابھی کل ہی میں نے ڈیمپر اتروایا ہے تو جو پہلے ریٹ تھا تقریباً ایک سو پچیس روپے پر کیوبک فیڈ ریٹ ہو چکا تھا اب جو ریٹ بجری کا چل رہا ہے وہ تقریباً پچانوے روپے سو روپے یا ایک سو پانچ روپے مختلف جو کوالیٹی کی بجری ہے اس کا ریٹ اس طرح ہمارے ایریا میں چل رہا ہے ریٹ کے ریٹ کے بھی حوالے سے بھی اسی طرح ہے ایک سو پانچ روپے پر کیوبک فیڈ سے یہ اٹھتیس انتازیس روپے پر کیوبک فیڈ تک آ چکی ہے یعنی کہ ریٹ کے ریٹ میں بھی آپ کا جو ہے پانچ سو ہزار پر دیمپر کے پیچھے کمی دیکھنے میں آ چکی ہے اور بجری کا جو ریٹ ہے اس میں تو اچھی خاصی کمی ہوئی ہے تقریباً بیس روپے پر کیوبک فیڈ تک کمی ہو چکی ہے جو کہ کافی بڑی کمی ہے یعنی کہ آپ کا جو دیمپر ہے اس کے ریٹ میں پندرہ سولہ ہزار پر تک کمی ہوئی ہے جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچھا سائن ہے اور آگے جو کنسٹرکشن کا سیزن بھی شروع ہو رہا ہے مارچ اپریل اور مئی میں تو اس میں مزید لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ ابھی جو بجری کا جو ریٹ تھا ایکسٹیکٹیٹ نہیں تھا کہ اتنا ڈاؤن ہوگا اس کی وجہ یہ تھی اس کے کام اور ریٹ ہونے کی وجہ یہ تھی جوڑا سا فرق اس میں ان کے قرائے میں آتا ہے بجری کا جو ریٹ اور ریٹ کا ریٹ ہے یہ ایریا اس کے حساب سے مختلف بھی ہو سکتا ہے جتنا آپ کا ایریا دریا کے پاس ہوتا ہے اور ادھر ریٹ کم ہوتے ہیں آپ کے جو قرائے ہیں ان کا فرق آ جاتا ہے جتنا دریا سے آپ کو دور لے کے جانی پڑتی ہے قرائے ان کے اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے کچھ جنگوں پر ہو سکتا ہے ہمارے ایریا میں اگر ریٹ کا ڈیمپر سنتیس اٹھتیس ہزار کا آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جنگوں پر چالیس ہزار کا ہو ہو سکتا ہے کچھ جنگوں پر جو ہے بتیس ہزار کا ہو تیس ہزار کا ہو لیکن ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے چاہے آپ کے ایریا میں چالیس ہزار کا ڈیمپر تھا چاہے آپ کے ایریا میں بتیس ہزار کا ڈیمپر تھا اسی طرح بجری کے ریٹ میں بھی سرگودہ سے آپ مگو آ رہے ہیں سرگودہ کے پاس اگر آپ کا ایریہ ہے تو ادھر جو ہے ریس کم ہوں گے اگر سرگودہ سے دور آپ کا ایریہ ہے تو ادھر ریس جو ہیں زیادہ ہوں گے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملکتا ہوں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیا اللہ حافظ